السلام علیکم ناظرین و سامعین آپ کا ہمارے ایٹی آر اردو چینل میں خیر مقدم اور استقبال ہے آج ہم آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جس میں ہم یگانا چنگیزی کے بارے میں بات کریں گے یگانا چنگیزی جو ایک بہت بڑے شاعر بھی ہیں انہوں ان کی زندگی کو ہم یہاں پر دیکھیں گے اور بہت سارے اہم اہم کوشن سے جو پوچھے جاتے ہیں اس کو بھی ہم انڈیکیٹ کرتے چلیں گے تو آئیے دیکھئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر ضرور کریں یگانا چنگیزی مرزا واجد حسین یاس یگانا چنگیزی سترہ اکتوبر اٹھارہ سو چوراسی ایسوی کو پٹنا سیٹی کے محلے مغل پورا میں پیدا ہوئے تو یہاں پر سب سے پہلے تو دیکھئے پوچھا جاتا ہے یگانا کا اصل نام کیا ہے تو مرزا واجد حسین ہے اور یاس کس کا تخلص ہے تو یہ واجد حسین کا تخلص ہے یاس یہ پہلا تخلص ہے اور یگانا یہ دوسرا تخلص ہے تو اب یہ پورا ان کے نام کا ایک پارٹ بن چکا ہے ان کے نام کے ساتھ یہ نام لیا جاتا ہے تو ان کی پیدائش اٹھارہ سو چوراسی ایسوی کو پٹنا سیٹی میں ہوئی ہے یعنی ان کا تعلق بیہار سے ہے ان کے والد کا نام مرزا غلام حسین عرف مرزا پیارے صاحب تھا تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ ان کے والد کا نام ہے تو آپ ایسے یاد کیجئے مرزا غلام حسین کے بیٹے مرزا واجد حسین یاس یگانا چنگیزی سترہ اکتوبر اٹھارہ سو چوراسی ایسوی کو پٹنا سیٹی میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم مولانا محمد سعید حسرت کے مدرسے میں اور اس کے بعد محمدن انگلو ایرابک اسکول پٹنا سیٹی میں ہوئی تو یہ دیکھیں کہ اب سب سے پہلے ادھوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی اس کے بعد محمدن انگلو ایرابک اسکول میں تعلیم حاصل کی انیس سو تین یسوی میں انٹرنس پاس کیا انیس سو چار میں کلکتہ چلے گئے وہاں کی آب و ہوا راس نہیں آئی تو پٹنا واپس آگئے علاج و معالجہ کے لیے انیس سو پانچ یسوی میں لکھنوں گئے اور اپنی زندگی کا بیش تر حصہ وہیں پر بسر کیا یعنی زیادہ تر حصہ لکھنوں میں اپنی زندگی کے گزار دیا اپنے وہاں گئے تھے انیس سو پانچ یسوی میں انیس سو تیرہ یسوی میں حکیم مرزا محمد شفی شیرازی کی صاحب زادی کنیز حسین سے ان کی شادی ہوئی یہاں تک تو ان کی تعلیم اور تربیت کی بات آئی ہے کہ کہاں الگ الگ جگہوں میں رہے اس کی بات آئی اب اس کے بعد ہے کہ انہی جگہوں میں سے جہاں پر انہوں نے اپنے خدمات انجام دی ہیں وہ ہے یگانہ نے ذریعہ معاش یعنی اپنے ایکانومک کے لیے اپنے روزی روٹی کے طور پر کچھ دنوں تک عود اخبار میں نوکری 1923 عیسوی میں یہ ملازمت ختم ہوئی تو ایک مختصر معاد کے لیے یعنی وقفے کے لیے وقتوں کے لیے ریلوے میں کلرک رہے 1924 عیسوی میں وہ اٹاوا گئے جہاں اسلامیہ ہائی سکول میں ملازمت کی یعنی اسلامیہ اسکول میں یعنی پہلے ملازمت تو عود اخبار میں ہوئی اس کے بعد دوسری ملازمت اسلامیہ ہائی سکول میں ہوئی 1926 عیسوی میں اسغر گونڈوی اور جگر مراد آبادی کے ہمراہ لاہور آئے یہ بہت بڑے دونوں شاعر ہیں اسغر گونڈوی اور جگر مراد آبادی اب یہ سوال پوچھا جائے گا کہ اسغر گونڈوی جگر مراد آبادی کے ساتھ کہاں گئے تھے لاہور گئے تھے کب گئے تھے تو 1926 عیسوی میں گئے تھے اور مولانا تاجور نجیب آبادی کے علمی ادارے اردو مرکز سے وابستہ ہوئے وہاں پر اردو مرکز سے جا کر جڑ گئے لاہور قیام کے دوران ان کی ملاقاتیں علامہ اقبال سے ہوتی رہیں اور لاہور ہی سے پورے ملک میں ان کی عدبی شہرت پھیلی یہ سوال پوچھا جاتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یاد رکھیے گا کہ کہاں سے ان کی عدبی شہرت پھیلی ہے تو لاہور سے پھیلی ہے 1927 عیسوی کے آخر میں وہ حیدر آباد چلے گئے یہاں وہ پہلے محکمہ ریجسٹریشن میں نقل نویسی اور بعد میں سب ریجسٹرار ہوئے ان کا مختلف جگہوں پر تبادلہ ہوتا رہا 1942 میں وہ ریٹائر ہوئے یعنی الگ الگ جگہوں پر ان کو بدلتا جا رہا تھا یعنی تبادلہ کہتے ہیں ٹرانسفر کو ٹرانسفر ہوا اس کے بعد 1942 میں ریٹائر ہوئے ریٹائر ہونے کے بعد لکھنو آئے جہاں ان کے اہل و عیال رہتے تھے مالی تنگی کی وجہ سے وہ برابر حیدر آباد آتے جاتے رہے معاشی اعتبار سے وہ ہمیشہ پریشان ہی رہے اب اس کے بعد جو پراغراف ہے اس کو دیکھتے ہیں یگانہ کے دونوں بیٹے اور بڑی بیٹی پاکستان جا چکے تھے 1951 میں بیگم یگانہ بھی پاکستان چلی گئی بیگم یگانہ کب گئی پاکستان؟ تو 1951 عیسوی میں یگانہ اس کربناک تنہائی کو برداشت نہیں کر سکے اور خود بھی پاکستان جا پہنچے 1952 میں وہاں سے واپس لکھنو آئے وہ بھی یعنی چلے گئے تھے یعنی 51 ہی میں کچھ مہینے کے بعد اس کے بعد 52 میں پھر وہاں سے واپس لکھنو آئے اپنی زندگی کے آخری تین برسوں میں انہوں نے بہت مصیبتیں جھیلیں آخرکار 1956 عیسوی میں تین چار فروری کی درمیانی رات میں ان کا انتقال ہو گیا تو 1956 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی ہیں کربلائے منشی تفضل حسین وکٹوریا گنج میں تدفین عمل میں آئی یگانہ کی انانیت حد سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی اس وجہ سے شعراء لکھنو سے ان کی خاصی چشمک رہی یہ سوال پوچھا جائے گا کہ یگانہ کی چشمک کہاں کے شعراء سے تھی تو شعراء لکھنو سے انہوں نے مختلف لوگوں کے خلاف لکھا جس میں غالب، اقبال، عزیز لکھنوی یعنی ان لوگوں کے خلاف آپ نے بہت زیادہ شعر شعری کی ہے لکھا ہے کے نام زیادہ اہم ہیں اسے لئے ان کو یگانہ کو غالب شکن بھی کہا جاتا ہے نشترِ یاس، آیاتِ وجدانی، ترانہ اور گنجینہ وغیرہ ان کی اہم کتابیں ہیں اور یہ دونوں کتاب عام طور پر اقزام میں پوچھا جاتا ہے نشترِ یاس کس کی کتاب ہے آیاتِ وجدانی کس کی کتاب ہے تو یہ مرزا واجد حسین یاس یگانہ چنگیزی کی کتاب ہے اس طرح سے آپ یہاں پر دیکھ پائے کہ مرزا واجد حسین یاس یگانہ چنگیزی سترہ اکتوبہ اٹھارہ سو چوراسی ایسوی کوپٹنا سیٹی میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام مرزا غلام حسین ہے جبکہ آپ مختلف جگہوں پر رہے اور سب سے زیادہ لکھنوں میں رہے وہاں پر انیس سو پانچ میں آپ چلے گئے تھے پھر اس کے بعد آپ لاہور گئے اسغر گونڈوی اور جگر مادابادی کے ساتھ انیس سو چھبیس ایسوی میں جبکہ آپ کی خدمات سے پہلے عوض اخبار میں اور اسلامیہ ہائی سکول میں ہو چکی ہیں اور آپ کو بحیثیت عدب نواز کے یہ لاہور سے ہی شہرت ملی ہے انیس سو ستائیس میں پھر وہاں سے حیدر آباد چلے آئے یہاں پر آپ ریجسٹریشن محکمے میں نقل نویس اور پھر سب ریجسٹرار کی حیثیت سے کام کیا اور اس کے لئے آپ کیا تبادلہ بھی ہوتا رہا اس اہدے سے آپ کو انیس سو بیالیس میں ریٹائر کیا گیا ریٹائر ہوئے پھر وہاں سے لکھنوں آگئے لکھنوں سے آنے کے بعد یہاں پر ان کی بیٹی اور بیٹے پاکستان میں رہتے تھے تو بیوی چلی گئی تو آپ بھی چلے گئے لیکن جلدے ہی وہاں سے واپس آ کر کے پھر لکھنوں میں ہی قیام کیا اور انیس سو چھپن عیسوی کو تین چار فروری کے درمیانی رات میں انتقال ہو گیا آپ کا آپ کی چشمک شورائے لکھنوں سے تھی اور پھر آپ نے ان میں بھی غالب اقبال عزیز لکھنوی کے خلاف آپ نے شہر و شائری کی ہے آپ کی کتاب میں نشتر یاس آیات وجدانی اور ترانے گنجینہ وغیرہ ہے بہت اہم ہے چلیے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اللہ خدا حافظ السلام علیکم اگلے ویڈیو میں آپ نے شہر و تک اللہ یا موقع بارتے ہیں کلے وzk پھر khiển